سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دنیا میں بہترین ترین جو رشتے ہیں ان بہترین ترین رشتوں میں سے ایک سب سے عظیم الشان اور بہترین رشتہ شوہر اور بیوی کا ہے ہزبینڈ اور وائف کا کہہ اتنا بہترین پائے دار عظیم الشان دیشتا ہے کہ آپ اس نعمت پر بھی اگر زندگی پر اللہ کا شکر آدھا کریں تو اس کی شکر گزاری نہیں ہوں گی لیکن کئی مرتبہ ہماری چھوٹی چھوٹی سی کتائیوں اور ہماری چھوٹی چھوٹی سی لغزشوں کی وجہ سے اس رشتے کو بھی ہم کھو دیتے ہیں اور ہم اس رشتے کی جیسے اس کی قدر کرنے چاہیے شوہر کو بیوی کی اور بیوی کو شوہر کی ویسے اس کی قدر نہیں کر پاتے ہیں تو یہ رشتہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے یہ اگر نکلتا بھی نہیں ہے تو اس میں دراریں پیدا ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کے لیے دل میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے اور اس تنگی پیدا ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں یا ان میں لٹ چل گئے ہیں بلکہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے چھوٹے چھوٹے جملے ایک دوسرے کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ وہ زندگی پھر دو بھر ہو جاتی ہے آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایسے ہی دس جملے بتانے والا ہوں کہ جو بیویاں نہیں بولتی حالانکہ ان کے شوہر ان سے ایسی بات سننا چاہتے ہیں یہ جملے ان سے سننا چاہتے ہیں اور ایسی بات سن کر کے شوہروں کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور وہ اندر اندر کھیلنے لگتے ہیں کودنے لگتے ہیں اپنی بیویوں سے ایسی باتیں سن کر کے تو خدا کے لیے بیویوں کو ایسی باتیں اپنے شوہر سے کہنی چاہیے ہیں یہ جملے موقع بموقع جب ان جملوں کے کہنے کا موقع ہو اس وقت ان جملوں کو اپنے شوہروں کے سامنے احساس کرانا چاہیے اور یہ جملے بولنے چاہیے اور صرف زبان سے ہی نہیں بولنے چاہیے بلکہ ان جملوں کی فیلنگ بھی اس کو ہونی چاہیے ان جملوں کی ترجمانی بھی آپ کے بدن سے ہونی چاہیے ان جملوں کا احساس بھی آپ سے ٹپک رہا ہو پھر دیکھیں زندگی میں کیسی مٹھاس کیسی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں کون سے ہیں وہ جملے ان جملوں میں سے پہلا جملہ دس جملے ہیں کل ان میں سے پہلا جملہ پہلی بات جو شوہر سننا چاہتا ہے لیکن بیوی نہیں بولتی وہ یہ ہے کہ آپ بہت اچھے شوہر ہیں میری بیٹیوں کو بھی آپ ہی کے جیسا شوہر ملنا چاہیے یہ شوہر سننا چاہتا ہے اب اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے ہی کہے کہ آپ بہت اچھے شوہر ہیں اور میری دل کی یہ عارضو ہے کہ جیسے آپ اچھے شوہر مجھے ملے ہیں یہ میری خوش قسمتی ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہی کے جیسے شوہر میرے بچیوں کو بھی ملے تو شوہر کا تو دل باغ باغ ہو جائے گا یہ کتنی بڑی تعریف کر دی اس نے ملی کتنے مقام پر لے جا کر بٹھا دیا اس نے مجھے اس نے مجھے اپنے بچوں کے لیے اور میرے بچوں کے لیے آئیڈیل اور ہیرو قرار دے دیا کہ میں اپنے بچوں کا آئیڈیل اور ہیرو ہوں اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں عورتیں یہ جملہ تو کیا کہیں اپنے شوہر کی ایسی کڑوہ ہٹ کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں بس اس کو الفاظ کے ذریعے سے بیان نہیں کیا جا سکتا اس لئے آپ یہ اس طریقے کی باتیں اپنے شوہر سے جب کہیں گی تو اس کا دل جیتے لیا آپ نے پھر کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں جب آپ دل پر قابض ہوئے جب آپ نے دل فتح کر لیا تو پھر چیزیں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی اس لئے اس بات کا احساس اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی اپنے شوہر کو بیویوں کو کرانا چاہئے یہ پہلا جملہ ہے اور دوسرا ہے آپ میرے بچوں کے ہیرو ہیں بیوی اپنے شوہر سے یہ بات کہے کہ آپ میری بچوں کے ہیرو ہیں آپ ان کے رول موڈل ہیں آپ ان کے لئے لمونہ ہیں جب شوہر کو عزت اس قدر دے گی عورت ان جملوں کے ذریعے سے اپنے عمل کے ذریعے سے تو اس کی خوشی کے ٹھکانے نہیں بظاہر یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن یہ کہاں انسان کو پہنچا دیتے ہیں اور کتنا دل میں جگہ بنا لیتا ہے وہ کہنے والا جو ان جملے کو کہہ رہا ہوتا ہے وہ تجربہ کرنے والا ہی بتا سکتے ہیں زبان سے اس کی ترجمانی نہیں ہو سکتی تیسرا جملہ ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ آپ کی بیوی ہوں یہ کہنا چاہیے بیویوں کو کہ مجھے آپ کی بیوی ہونے پر بہت فخر ہے اور مجھے میری بہت بڑے مقدر کی بات ہے کہ میں آپ کی بیوی بنی ہوں لیکن اس کے ورے خلاف کیا کہا جاتا ہے ان کو بیان نہیں کہا جا سکتا وہ جو بیویاں بہت بھونڈے بہت زبانی والے الفاظ بولتی ہیں اور پھر وہ شوہر کے دل کو چیرتے ہوئے پار ہو جاتے ہیں پھر وہاں سے درانے پرنا شروع ہو جاتی ہیں جبکہ کہنا یہ چاہیے کہ میری تقدیر ہے یہ یہ میرا مقدر ہے میرا اچھا نصیب ہے یہ کہ آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ کی بیوی ہوں یہ اس طریقے کی بات جب بیوی اپنے شوہر سے کہے گی تو زندگی ایک نمونہ بن جائے گی اور آپ جنت یہی بنا لیں گے اور وہ گھر اتنا پر سکون بہترین بن جائے گا کہ اس کو زبان سے نہیں بہین کیا جا سکتا پانچوہ جملہ ہے آپ چوتھا جملہ ہیں آپ بہت پرکشیس ہو اور مجھے بہت اچھے لگتے ہو کہ آپ بہت پرکشیس ہو دیکھئے انسان کالا ہو سکتا ہے اور انسان گورہ بھی ہوتا ہے لیکن ایک بیوی اگر اس کا شوہر کالا بھی ہو اس نے کبھی اچھے کپڑے پہن لیے شادی میں جانے کی تیاری کر رہا ہے کسی فنکشن میں جا رہا ہے کہیں رشتہ داری میں جا رہا ہے تو اچھے کپڑے پہن کر کے تیار ہو کر کے وہ خوبصورت نہ بھی لگ رہا ہو اپنے شوہر کا دل جیتنے کے لیے بیوی اگر یہ کہے آپ کتنے اٹریکٹیو ہو اور کتنے پرکشیس لگ رہے ہو کتنے اچھے لگ رہے ہو تو واہ رہ واہ سبحان اللہ کیا بہترین آپ نے موقع پر چوک ہمارا ہے اور آپ نے اپنے شوہر کو اپنا گرویدہ بنا لیا اب آپ چاہے اس کو اڑھ لیں یا بچھا لیں چاہے جیسے استعمال کر لیں لیکن یہ ایسے جملے ہماری عورتیں کہیں جب نہ ان کو تو اپنے گھر کو جہنم اور پریشانیوں کا اڑا بنانے سے ہی پرست نہیں خدا کیلئے یہ میٹھی میٹھی بات کیا کریں ان سے پیار اور محبت بڑھ کر کے اس رشتے میں نکھار پیدا ہوتا ہے پانچ با جملہ ہے آپ اپنے فیصلوں کی میں آپ کے فیصلوں کی بہت قدر کرتی ہوں یعنی آپ جو بھی فیصلہ لیتے ہیں کسی بھی بارے میں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں آپ کے فیصلے اور میں آپ کے فیصلوں پر راضی بھی رہتی ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے فیصلوں سے میں کبھی آپ کے فیصلوں کی خلاف نہیں جاؤں گی مجھے آپ کے فیصلوں کی عزت اور قدر ہے اور میں اس کو قدر کی نکاح سے دیکھتی ہوں جب ایک بیوی اپنے شوہر سے کہے گی میں آپ کے فیصلوں کی قدر کرتی ہوں تو کیا شوہر اس کو اگنور کر دے گا نظرانداز کر دے گا اور اس کی دل کو جذبات کو نہیں سمجھے گا یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا ہے وہ بھی اپنی بیوی کی فیلنگ کو سمجھے گا اور اس کو اپنے فیصلوں میں شامل کرے گا اس کی جذبات اور احساسات کا خیال بھی رکھیں گا لیکن جب شوہر کے ساتھ بیوی اس طریقے کی بات کریں اور اپنے عمل سے ایسا ظاہر کریں تب ہوگا یہ چھٹا جملہ ہے آپ کمائی کا بہت زیادہ ٹینشن نہ لیا کریں آپ اتنا ٹینشن نہ لیا کریں کہ یہ کمالوں یہاں سے کمالوں اتنا کمالوں جتنا آپ کی آمدنی ہیں ہم اس میں خوشی سے گزارہ کر لیں گے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے یہ کہہ دے کہ آپ زیادہ کمائی کی آمدنی کی کاروبار کی زیادہ ٹینشن نہ لیا کریں جتنا اللہ آپ کو دے رہا ہے ہم اس میں خوشی سے رضا مندی کے ساتھ گزارہ کر لیں گے ہماری گزر بسر ہو جائے گی بتائیں کتنا تسکین اور سکون دینے والے جملے ہیں یہ بھی اس کو اپنی زبان سے کہیں اور موقع بموقع اس کا اظہار بھی کرائیں یعنی اس کا اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ بیجا مطالبات اور ڈیمانڈ نہ کریں اپنے خوان سے جس حیثیت کی اس کی آمدنی ہے اسی حیثیت کی اس سے ڈیمانڈ اور مطالبہ کریں آٹھوہ جملہ ہے ساتوہ جملہ ہے آپ بہت اچھے انسان ہیں آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے بتائیں اپنے شوہر کو اگر کوئی بیوی یہ بات کہہ دے آپ بہت اچھے انسان ہیں آپ جیسا کوئی نہیں ہے تو کتنی خوبصورت بات ہے آٹھوہ جملہ ہے آپ اپنی فیملی کے لیے اور ہمارے لیے بہت محنت کر رہے ہیں بہت محنت کرتے ہیں کوئی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں یہ کہہ دے کہ آپ اپنی فیملی کے لیے اور ہمارے لیے بہت محنت کرتے ہیں تو شوہر کی پورے جن کی تھکن ہی غیب ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو پر سکون پر لطف محسوس کرتے ہیں تو یہ کتنا بہترین جملہ ہیں نوہ جملہ ہیں آپ میری کتنی مدد کرتے ہو یہ جملہ اس وقت عورت کو بولنا چاہیے جب شوہر گھر میں گھرے لکاموں میں ہاتھ بٹلا رہا ہو گھرے لکاموں میں مدد کر رہا ہو گھر کے کام میں شوہر کے تعاون اور اس کی مدد کر رہا اس وقت کہنا چاہیے بیوی کو کہ آپ میری کتنی مدد کرتے ہو میرے جو گھر کے کام گھر کی ذمہ داریاں ہیں میں ان کو کرتی ہوں آپ میرے ساتھ ہاتھ بٹا دیتے ہو یہ نوہ جملہ دسوہ جملہ ہے آپ مشکل وقت کتنی آسانی اور صبر کے ساتھ گزار لیتے ہو یعنی اگر آپ کے اوپر کبھی کوئی پریشانی بھی آتی ہے تو اس پریشانی پہ آپ وائے والا نہیں مچاتے شور نہیں مچاتے بچوں کو بھی احساس نہیں ہونے دیتے اور اس پریشانی والے وقت کو مشکل وقت کو صبر کے ساتھ اور آسانی سے گزار دیتے ہو یہ آپ کے اندر بہت اچھی عادت ہے اس طریقے کے جملے اور باتیں جب بیویاں اپنے شہروں سے بولیں گی تو بتائیں زندگی جہنم بنے گی یا جنت عالی ترین جنت بنے گا گھر اور عالی ترین زندگی گزرے گی شہر بیوی دونوں کی لیکن ہمارے یہاں عجیب مزاج ہے عورتیں زیادہ تر ناشکری ہوتی ہیں اور تمام کی تمام نعمتوں کو جو اللہ نے دے رہی ہوتی ہیں معمولی ان کی ناماننے کی وجہ سے ان نعمتوں پر وہ ناشکری بن جاتی ہے خدا کے لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لئے ان دس جملوں کو بولنا چاہیے اور اپنے عمل سے بھی ایسا کردار پیش کرنا چاہیے جو ان جملوں میں سکھایا گیا ہے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کلپ دوستوں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ